اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمالِ صالحہ کی پیش قیامت کے روز حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز عمال پیش ہوں گے نماز آئے گی تو عرص کرے گی یا رب میں نماز ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے پھر صدقہ آئے گا اور عرص کرے گا یا رب میں صدقہ ہوں اللہ فرمائیں گے تو بھی خیر پر ہے پھر روزہ پیش ہوگا اور عرص کرے گا کہ یا رب میں روزہ ہوں اللہ فرمائیں گے تو بھی خیر پر ہے پھر اور عمال بھی اسی طرح پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے تم خیر پر ہو پھر اسلام پیش ہوگا اور عرص کرے گا کہ یا رب آپ سلام ہیں اور میں اسلام ہوں تو اللہ عز و جل فرمائیں گے تو خیر پر ہے تیری وجہ سے میں آج گرفت کروں گا اور تیری ہی وجہ سے عنایت کروں گا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کی طلب کرے گا تو وہ دین اس شخص سے اللہ کے نزدیک قبول و منظور نہ ہوگا اور وہ شخص آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا یعنی نجات نہ پائے گا تو اس روایت کو امام احمد نے اس کا اخراج کیا ہے اس کے علاوہ اس کو حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں بھی لاتے ہیں اور پھر اس کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی روایت کرتے ہیں پھر اس کو امام سیوتی ابی یعلا امام طبرانی اور پھر دیگر کتب میں بھی یہ حدیث روایت ہوتی ہے کہ اعمال سالحہ کی پیش